اسلام علیکم کلاس نائن کلاس بچے کیسے ہیں آپ اللہ کی فضل و کرم سے آپ جو ہے وہ سب ٹھیک ہوں گے پیٹا جو ہم نے آج ٹاپک ڈسکس کرنا ہے پہلا اس سے جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا ہمارے پاس main section in web page اس میں ہم نے head section دیکھا تھا body section دیکھا تھا آج ہم نے ہمارا attributes in html tags یہ ٹاپک رہ گیا تھا آج کا ٹاپک ہے ہمارا attributes in html tags attributes کیا ہوتے ہیں اب ذرا attributes کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس properties ہوتی ہیں جو tag کے ساتھ associate ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب property کیا ہوتی ہے مطلب ہم ایک ہمارا جو content ہوتا ہے اس content کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ display کر سکتے ہیں کہتا ہے they provide some information with respect to a specific tag کہتا ہے وہ property کیا کرتی ہے آپ کو tag سے related specific tag سے related information provide کرتی ہے ٹھیک ہے جیسے ابھی اس کی example ہم آگے جا کے discuss کرتے ہیں کہتا ہے each attribute is given a value generally اب ہر جو attribute ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی specific value ہوتی ہے ہم نے attribute use کرنے ہیں ان کی values use کرنی ہیں properties کے ساتھ سے کہ کس طریقے سے ہم attribute کو use کرتے ہیں attribute کوئی بھی مطلب tag کے اندر جو task perform کرنا ہے ہم کہہ سکتے ہیں وہ مارے پاس attribute ہوتے ہیں جس طریقے کے task perform کرنے ہیں جیسے اب ذرا example دیکھئے گا میرے بیٹا ہمارے پاس ہے جو ہم tag کو لکھتے ہیں ڈی 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 نیم جو بھی ٹیگ کا نیم ہے وہ پیرا گراف ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیبل کا ٹیگ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی ٹیگ ہو سکتا ہے ٹیگ کا نیم آ جائے گا اس کے بعد آپ لکھو گے ایٹریبیوٹ جو بھی آپ کا ایٹریبیوٹ ہے ایٹریبیوٹ ایٹریبیوٹ کے ساتھ آپ کی کیا آ جائے گی ایٹریبیوٹ ون اور پھر اس کی ویلیو جو بھی آپ ایٹریبیوٹ یہاں پہ use کرنا چاہ رہے ہو یہ سون آپ ایک attribute بھی لکھ سکتے ہو ایک سے زائد بھی یہاں پہ use کر سکتے ہو اور آپ کا tag کیا ہو جائے گا یہاں پہ tag آپ کا close ہو جائے گا اس طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے attribute کو mention کرنا ہے یا attribute لکھنا ہے tag کا name attribute جو بھی آپ use کرنا چاہ رہے ہو اور اس کی value اب اس کی example اگر ہم لیتے ہیں example اس کی کیا ہو جائے گی example ہے میرا بیٹا ہمارے پاس suppose ہم paragraph کا tag لکھتے ہیں tag کا name آ گیا پی ہمیں پتہ ہے پی paragraph tag ہوتا ہے tag کا name آ گیا اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے اس کی جو ہے وہ مطلب اس کا attribute attribute ہے ہم کرتے ہیں جی align align ہوتا ہے میرا بیٹا کہ ہم جو بھی tag content جو بھی لکھ رہے ہیں وہ display کہاں پہ ہوگا اب align ہم نے اپنی alignment set کرنی ہے اس کی value میں کیا دے رہا ہوں میں کہتا ہوں جی بھئی جو بھی میں مطلب content لکھوں وہ کون پہ display ہو وہ center میں page کے center میں display ہو ٹھیک ہو گیا لیں جی اور یہ کیا ہو جائے گا tag آپ کا close ہو جائے گا اب اس کے بیج between اس کے کیا آ جائے گا content suppose content ہے میرے پاس میں کرتا ہوں جی پاکستان لیں جی پاکستان اور آپ کا جو ہے وہ paragraph کا tag جو ہے وہ کیا ہو جائے گا close ہو جائے گا اب بچے دیکھیں ہم نے کیا لکھا ہے پاکستان لکھا ہے اب اس کی جو output آپ کے پاس display ہوگی میرا پیٹا اس کی جو output آئے گی output آئے گی آپ کے attribute کے حساب سے attribute کیا use کر رہے ہیں alignment ہم کر رہے ہیں اس content کو alignment کرنا ہے آئے گا displays کرنے کہاں پہ ہونا ہے center میں مطلب یہ ہمارے پاس ایک page ہے اس page کی جو آپ کے پاس یہ والی side ہوگی top side اس اس side کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس left side ہے ٹھیک ہے یہ left side ہو جائے گی یہ والی side کیا بن جائے گی اس کو کہیں گے یہ right side ہے ٹھیک ہو گیا this one یہ right side ہو جائے گی اور یہ اس کا آ جائے گا center مطلب اب ہم alignment center کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کا پاس جو پاکستان لکھا ہوا display ہوگا وہ بالکل کام میں لکھا ہوا آئے گا center میں لکھا ہوا آئے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اسی طرح ایک اور example کر لیتے ہیں ہمارے پاس tag وہی ہے paragraph کا tag ہے alignment ہم کرتے ہیں جی align attribute کی value ہم کر دیتے ہیں suppose left ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا ہے content وہی ہے پاکستان اور tag آپ کا کیا ہو جائے گا paragraph کا tag جو ہے وہ close ہو جائے گا اب بچے دیکھیں اب ہمارے پاس attribute کی value کیا ہے left ہے تو mean جو بھی content لکھا ہوا ہے وہ display کہاں پہ ہوگا وہ ہمارے بالکل left side پہ display ہوگا پاکستان لکھا ہوا آئے گا لیکن کہاں پہ ہوگا left side پہ ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور example کر لیتے ہیں suppose ہمارے پاس tag ہے paragraph کا paragraph tag اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے اب میں کرتا ہوں جی align اب align میں اس کو کر رہا ہوں جی write ٹھیک ہے attribute کیا آگیا اب write آگیا content مارے پاس کیا ہے بھئی پاکستان اور کیا ہو جائے گا tag آپ کا close ہو جائے گا اب بیٹا اس کی جو ہمارے پاس output display ہوگی وہ بالکل کہاں پہ آئے گی وہ right side پہ آئے گی اب پاکستان display ہوگا پاکستان کہاں پہ لکھا ہو آئے گا بالکل right side پہ that's called attribute اسے ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں attributes ہوتے ہیں مطلب کہ paragraph کے اندر value جو content intent ہے اس کو set کہاں پہ کرنا ہے ہم right پہ display کرنا چاہ رہے ہیں ہم left پہ display کرنا چاہ رہے ہیں ہم right پہ display کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم center میں display کرنا چاہ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں attributes یہ ہمارا ایک آج کا topic تھا چھوٹا سا ٹھیک ہے next انشاءاللہ الازیز ہم discuss کریں گے اپنے text formatting کو دو topic ہمارے رہ گئے ہیں اس chapter کے اور chapter ہمارا جو ہے وہ ہو جائے گا wind up یہ chapter ہمارا ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ next ہمارے پاس topic ہے جو ہم نے discuss کرنا ہے وہ text formatting ٹھیک ہے تو میرا بیٹا ہم انشاءاللہ الازیز next lecture میں discuss کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اس کو kindly resolve ضرور کیجئے گا اگر کسی کا کوئی question ہو تو وہ میرے سے آپ discuss کر سکتے ہیں ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ